اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرام سٹیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے کرنچی سے کرسپی سے ڈرام سٹیک ہیں لیکن اندر سے اتنے ہی سوفٹ اور یمی سے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تب ہی ریسپی کی سمجھ آئے گی اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈرام سٹیک کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی سی ہے فٹہ فٹ سے ریڈی ہونے والی نہ اس میں زیادہ برطن گندے ہو نہ ہی زیادہ جنجٹ ہو بس فوراں سے ریڈی ہونے والی ریسپی ہے میں نے کہہ کیا کہ ڈرام سٹیکس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا واش کرنے کے بعد ان کے اندر میں نے کٹس بھی لگا لیے اور ایک بول کے اندر ڈال کے اس میں میں نے سب سے پہلے سالٹ ایڈ کیا ریڈ چیلی پاودر ایڈ کیا ساتھ میں میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کی مسالے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے کھاتے ہیں زیادہ سپائسی کھاتے ہیں میڈیم کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا لیسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں ہاف میں نے اس میں لیمن جیوس اس کو ایڈ کر دیا یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ ڈرام سٹیک کے اوپر لگ جائیں اچھی طرح سے پھر اس کے بعد اس کو میں میرینیٹ کروں گی مسالے جو ہیں وہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق ہی اس میں رکھنے ہیں تو میں ہم لوگ بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے میں نے اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کیے ہیں کیونکہ جب اس کی کوٹنگ ہوگی تو اس کے اندر بھی کافی سارے مسالے ہیں کیونکہ وہ ہوت جو ہے وہ والا مسالہ ہے تو اس لیے میں نے مسالے بہت کم رکھے ہیں اور بس اچھی طرح سے ان کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ اندر تک جو میں نے کٹس لگائے ہیں اس کے اندر تک یہ مسالے چلے جائیں اور یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائیں تو یہ چکن جو ہے میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو میں نے میرینیٹ کیا تھا آپ لوگ اس سے زیادہ بھی اس کی میرینیشن کر سکتے ہیں جتنا ہی اچھا میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اندر تک سارا اس کے مسالوں کا ٹیسٹ ہوگا مزے کا یمی سا بنے گا تو میں نے صرف اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا کیونکہ میں پاس ٹائم نہیں تھا میں نے بچوں کے لیے ریڈی کرنا تھا تو اس لیے میں نے صرف ایک گھنٹہ اس کو میرینیٹ کیا یہاں پہ کلنگ فلم لگا کے تو میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھتوں گی اس ہاتھ میں میں اس کی کوٹنگ کا سامان ریڈی کرلوں گی جو کہ بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس میں میں نے آپ کو کوئی بھی چیز اتنی مشکل والی نہیں بتائی کہ جس پہ بہت زیادہ ٹائم لگے یا بہت زیادہ آپ کو دکت کرنا پڑے یا بہت زیادہ آپ کو برطن گندے کرنے پڑے تو بس یہاں پہ ایک گھنٹے کے بعد میرینیشن ہو چکی تھی چکن کی اچھی طرح سے یہ یہاں پہ میں نے مسالہ لیا ہے جو کہ ریڈی میٹ ہے ہیرا والوں کا ہارٹ اینڈ سپائسی چکن مسالہ تو یہ آپ ایزی لی آپ کو پاکستانی کسی بھی سٹور سے مل جائے گا اگر آپ گھر میں ریڈی کرنا چاہیں تو گھر میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اگر کسی کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو بتانا بہت ہی ایزی ہے میدہ بیسن اور کچھ سپائس ڈال کے تو یہ ریڈی کی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی تو ساتھ میں میں نے کیا کیا ہے ایک پلیٹ کے اندر ایک جو ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا سب سے پہلے میں نے چکن کا پیس لیا اور اس کو ایک کے اندر ڈیپ کیا اس کے بعد میں اس کو چکن مسالہ جو ہے اس کے اندر ڈیپ کروں گی اور مسالے کو اچھی طرح سے ساری سائیڈیں چینج کر کے لگا لوں گی تاں کہ یہ فرائی ہونے کے لیے جب آئل میں جائے تو مسالہ اس کے اوپر سے ہٹے نہیں اس کے اوپر ہی بالکل لگا رہے اگر کچھ لوگ انڈہ پسان نہیں کرتے تو انڈے کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں پانی کے بعد مسالے کی کوٹنگ کر لیں چکن کو میں نے اچھی طرح سے اس میں فرائی کیا اتنی دیر فرائی کیا کہ یہ اندر تک سارا پاک جائے سائیڈیں چینج کر کے اچھی طرح سے ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا اور یہ چکن بلکل آپ کے سامنے رڈی ہوا ہے بہت ہی مزے کا کرنچی سا کریسپی سا اور اندر سے بلکل سوفٹ سا مجھے تو بہت زیادہ پساند آیا تھا تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا اور بہت ہی آسان بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اس میں کوئی بھی اتنا مشکل سٹیپ نہیں تھا تو میں نے چکن توڑ کے آپ کو دکھا بھی دیا کہ اندر تک کتنا یہ سوفٹ پک چکا تھا اور یہاں پہ یہ اتنا گرم تھا کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئے صحیح طرح سے مجھ سے پکڑ کے تو وہ کھولا نہیں جا رہا تھا چکن تو چلیں جی مجھے دیجئے اجازت میرا اور آپ کا ساتھ یہی تک کا تھا ہوفولی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح یہیں کہوں گی کہ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بولیے گا اور اپنا دیر سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ